اللہ الرحمن الرحیم عن علی قالا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ما من مسلم يعود غضوطاً اللہ صلی اللہ علیہ سبعون الف ملک حتی یمسی وان عادہ اشیتاً اللہ صلی اللہ علیہ سبعون الف ملک حتی یصبہ وکانا لہو خریف فی الجن او کما قال علیہ السلاة والسلام حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لوں روایت کیتا گیا ہے آپ ارشاد فرمان دینے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے سنیاں ما من مسلمن يعود غضوطاً اللہ صلی اللہ علیہ سبعون الف ملک حتی یمسی کوئی بھی مسلمان جس وقت مسلمان پر آدھی صبح دے وقت یادت کرے بیمار پرسی کرے اللہ کریم دے رحمت والے فرشتے ستر ہزار دی تعداد دے اندر جڑے نے اس واسطے رحمت دی دعا کر دینے حتی کہ شام دا وقت ہو جائے وَإِنْ عَادَهُ أَشِيَّةً إِلَّا سَلَّا عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكَ حَتَّى يُسْبِحَا اگر کوئی مسلمان شخص دی یادت اپنے مسلمان پر آدھی بیمار پرسی شام دے وقت کرن جاندہ ہے اللہ کریم دے ستر ہزار رحمت والے فرشتے اس بندے واسطے صبح تک رحمت دی دعا کر دینے اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے تے فرشتیان دا کام سینا اس دے واسطے دعا رحمت کرنا اگلہ انعام اس بندے نے کی بھی مل دے وَقَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ اس بندے دا جنت دے اندر ایک باغ بھی ہو جاندہ ہے یعنی او بندہ جنت دے ایک باغ دا اللہ دے فضل و کرم رحمت دے دنال حق دار ہو جاندہ بھی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرمان دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَنْ تَوَدَّعَ فَعَخْسَنَ الْوُدُوَعَ وَعَعَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمْ مُحْتَسِبًا بُوعِدَ مِنْ جَهَنَّمْ مَسِيرَةَ سِتِّينَ خَرِيفًا کہ جس وقت کوئی بندہ چنگی طرح وضو کر کے صحیح سنت طریقے دے مطابق وضو کردہ ہے وَسْتِبَادَ فَعَعَا دَأَخَاهُ الْمُسْلِمْ وہ اپنے مسلمان پر عادی بیمار پرسی کرن جاندہ ہے لیکن بیمار پرسی کرن لگیاں اگلیاں نو دکھلاوے واسطے نہیں جاندہ وہ مہم ہی آگیاں تو اڈا پتا کرن ہے بلکہ وہ دی نیت کی اندی ہے محتاسی بن سواب آصل کرنے دی نیت اندی ہے اللہ کریم نو راضی کرنے دی نیت اندی ہے اس واسطے اور بیمار پرسی کرن جاندہ ہے بُعِدَ من جہنَّم نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس بندے نو جہنم تو کتنا دور کر دیتا جاندہ ہے جتنا مسیر آتا ستین خریفا ساٹھ سال یہ بندہ کسے جگہ تے پونچنا ہوئے تے ائیے او تھے پونچن واسطے ساٹھ سال لاک جاندے ہو مانا اے بندہ جہنم تو بھی اتنا دور ہوئے گا کہ یہ ساٹھ سال دی مسافت روے گی دے واسطے اسے ترازرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرما دے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ کسے بیمار دی بیمار پرسی کردہ ہے آسمان تو ایک پکارنے آلا اسنو پکاردہ ہے پکاردیاں کی کہندہ ہے تو ہی بتا تو بڑا چنگا ہے وطاب ممشاہ کا تیرا چال کے آونا اے بڑا چنگا سی جڑا تو بیمار شخص دی بیمار پرسی واسطے چال کے آیا ہے اے بڑا چنگا کام میں اور اگے اسنو فرشتہ کی کہندہ ہے پکارنے آلا وَبَوَّعْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا اور جنت دی اک منزل نتو اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے اور اسے طرح حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرمان دینے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَنْ عَادَ مَرِيدًا لَمْ يَزَلْ يَخُدُ الرُوَحْمَ حَتَّ يَجْلِسَ فَإِذَا جَلَسَ اِغْتَامَسَ فِيْهَا جڑا بندہ کسے بیمار دی بیمار پورسی کردہ ہے اعادت نو جاندہ ہے تو رحمت دے دریائیچ غوتہ زن نو جاندہ ہے یعنی رحمت دے دریائیچ دب کیاں کھاندہ ہے اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قدن تک کھاندہ ہے جدن تک کو بیٹھ نہیں جاندہ جس وقت بیٹھ جائے پھر پورے دریا دے وچ رہا رہن دے مطلب او تھے پتا کرن جاندہ ہے تھوڑی دیر اس کو بیٹھ بھی گیا ہے اس نے تسلی دیتی سو جس وقت ایسا معاملہ آئے گا اس نے دریائی رحمت دے وچوں بہت زیادہ رحمت حاصل کر لیے اور حضرت سیدنا سعید بن مسیب فرماندے نے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے افضل العبادتی سرعت القیام بہترین توڑے وست عبادتے تو اسی بیمار بندے دی بیمار پورسی کرن گئے ہو تو جلدی ہو دے کل اٹھ کے آج ہو اتنی دیر نہ بیٹھ رہو کہ تو عبادت بیٹھنے دیو جاتی بھی تکلیف ہی چھو جب بعض دفعہ کچھ بندے جاندے نے کسے بیمار دی بیمار پورسی کرن بجائے اسنو تسلی دیندے ایسیاں پرانیاں گلنہ کھول دیندے نے کہ بیمار بندہ پہلے ہی بیماری دیو جاتی سکون اچھ نہیں باز دفعہ ہوندہ کہ وہ مزید گلنہ سون کے ذہنی ٹینشن لے لے کے اور تکلیف ہی چوندہ ہے یا ویسے اسنو ڈاکٹر نے کیا ہوندہ ہے کہ تسی زیادہ تو زیادہ گفتگو کرنے تو پریز کرنا میں اے بندہ دے کل اتنی دیر جا رہندہ ہے کہ وہ خود بندہ مریض تکلیف دے اندر مبتلا ہو جاندہ ہے تو حضرت سعید بن مسیب فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے افضل عبادتے ہوئے بیمار بندے دی بیمار پرسی کرن جاؤ لیکن وہ دیکھو لو جلدی اٹھ کے آجو اس تو پہلے کہ اکتا جے تھاک جاوے تو اڈے نال اس دا معاملہ چہرے دی جڑی خوشی دا سی او کسے اوری طرف تبدیل ہو جاوے اور اسے طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَا مِن مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِمًا اَسْعَلُ اللَّهَ الْعَظِيمُ اَسْعَلُ اَسْعَلُ اللَّهَ الْعَظِيمُ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ اَنْ يَعْشِفِيَا آپ جس وقت بھی کسے مریض کو لے اعادت وستے تشریف لے جاندے سی اس نو تسلی دیندے سی اور اس دے ہاتھ نو پکڑ کے نبی کریم علیہ السلام ایک دعایا جملہ رب دی بارگاہ اچھ ارض کر دے سی جس دیندر مریض نو تسلی بھی اندی سی اور اس دے نال نال اس نو اللہ کریم شفا بھی عطا کر دا سی وہ دعایا جملہ کی ہے تو اسی مریض دا اگر عورت تے غیر محرم عورت تے تے ظاہر بنا بلکل چھو نہیں سکتا پھر ویسے ہی عورتان عورتان دی اعادت کرنا اگر انسان کسے نے جاناوی ہے کسے بجاتی تو پردے دے اندر اپنے معاملات سارے کرنا مرد اگر مرد دی اعادت کرن گیا ہے ظاہر ہے اس نے سلام لے سکتا اس دے ہاتھ نو پکڑ سکتا ہے اس دے ہاتھ نو پکڑ کے اے دعا کرے لا بأسہ تہورن انشاء اللہ تعالی جس وقت کوئی بندہ اے دعا پڑے گا اللہ کریم اس دعا دی برکت دے نالوی مریض نو شفا عطا کر دے گا اللہ کریم سانو خلوص نیت دے نال تمام نیک عمال کرنے دی توفیق نصیب فرمائے میں پہلے وی حدیث پاک آج ذکر کر چکے ہیں بندہ اگر جائے مریض دی اعادت کرن تو دا نظریہ کیوے محتاسی بن سواب آسل کرنا رابنو راضی کرنا نہ کہ اگلیاں نو صرف مو بکھانے واسطے کہ مہم ہی آگیا ہم تو آڑی اعادت کرن یا اس نظریہ نو باز بندے جاننے آج اسی جانیاں کالنو اگر ساڑے کسے مریض مطلب کو بندہ مریض بان جاندہ وے تو لوگ پھر ساڑے بھی اعادت کرن پتہ لگے جینا دے بڑے تعلقات واسطے نے اے نظریات نہیں ہونے چاہی دے اسلام ہر نیکی دے کام ویچے اللہ دی رضا دے حاصل کرنے دا بقائدہ حکم دیندہ وے اللہ کریم سانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے بمہتو فرمائے